السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں امی عبداللہ ہم سب ٹھیک ہیں الحمدللہ خیر خیریت سے گھر آ گئے اور گھر آنے کے بعد سب مطلب ٹھیک تھاک ہیں مجھے امی کی سب سے زیادہ فکر تھی کہ امی کو تھکاوٹ کی وجہ سے بخار نہ ہو جائے یا امی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے امی ٹھیک تھی لیکن عبداللہ حد کو ضرور بخار ہو گیا بعد میں ا ایک دو بجے یہ تھی کہ سفر کر کے آئے ہیں تو تھکاوٹ بھی تھی کچھ دوسری بات یہ کہ جیسے ہم ملتان آئے ہیں رات کا پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور ہم لوگ باہر سوتے ہیں تو رات کو ایک دو بجے کے بعد بہت ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے جو شاید کچھ اس وجہ سے بھی عبداللہ کو پہلے زکام ہوا پھر بخار پھر خانسی تو یہ سب چلتا رہا اچھا مامو آئے ہوئے تھا میں مامو کو کھانا ڈال کے دے رہی تھی دو تین دن ہم لوگ پہلے آگ مامو کی فیملی جو ہے وہ تین دن بعد آئے تھے تو ان تین دن ہمیں مامو کو ہم نے بولا تھا آپ ہی دری آکے کھانا کھا لیا کریں جب کھانا بن جاتا تھا ہم کھال کرتے تھے کہ آکے کھا لیں کھانا باہر کے کھانے کھا کھا کے نا بندہ اکتا آ گیا تھا تو گھر کا کھانا بہت اچھا لگا بڑے مامو کے لئے بنا رہی ہیں چائے یہ مامو ابھی آئے ہیں نمازل جنازہ پڑھنے کے بعد اور وہ پیدل چل کے آیا ہے نا تو ان کا سانس اکھڑ گیا ہے تھک گئے ہیں پہلے ان کو کھانا لیا ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں جیسے کھانا کھا تو کھا رہی ہوں گے تو ان کو چائے دے دوں گی تھوڑی ان کی طبیت بہتر ہوگی تھکن بھی اترے گی اور ان کا جو سانس اکھڑا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا بہتر ہوں گا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ملے سب ٹھیک ہوں گے خیلیت ساؤں گے میں بھی الحمدللہ جی ٹھیک ہوں چائے بنا رہی ہوں اچھا نمازل جنازہ مامو پڑھنے گئے تھے جی شمائلہ کی جو ساس ہے ان کی طبیت خراب تھی تو ان کا انتقال ہو گیا انہا لیلہ ہوا ہی نہیں دیکھ رہا جی جو سبہ کو ان کا انتقال ہو گیا اور اب بھی رات کے نامو پڑھ رہا ہے تو شام مغرب کے دن نمازل جنازہ تھا ہمیں بھی ہو آئی ہیں شمائلہ ہی ہمیں اب راستے میں ہمیں ہلتاں نہیں پہنچ پائے انہیں نہیں دیکھ پائے چہرہ تو بس یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے سبنے اللہ تعالی کی پر جانا ہے وہ تکلیف میں تھی وہ کافی ٹائم سے ان کی طبیت خراب تھی کینسر تھا تو وہ بس اللہ تعالی گھر والا کو صبر دے باقی عبداللہ حد کو بھی زکاہ ہوا ہوا ہے مجھے بھی بس ایسے ہی ہیں لیکن بہتر ہے تھکاوات خراب اتر چکی ہے ہم دوائی لے کے آئے تھے تو میں نے کہا چلو تھوڑی آپ کے ساتھ سے تبھی ٹھیڑ کر دوں تو آپ اب تو بخار اترا پیٹھا ہے یا میرا بخار اتر گیا یہ رات اب کافی ٹھنڈ ہوتی ہے نا تو باہر ہم سوتے ہیں اس کو لگی ہے سردی جیسے وہاں پہ بھی ہم دھومتے رہے ہیں تو تھکن کی وجہ سے بھی سردی بھی ہوتی تھی تو اس کی طبیت ہوگی خراب پہلے اس کو کچھ کام ہوئے پھر کھاسی ابھی ہلکا ہلکا بخار بھی تھا دوائی لی ہے خیر الحمدللہ بہتر ہے اب جب کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو واپس گھر جب آتا ہے تو دو چار دن تو طبیت پھر ایسے رہتی ہی ہے ہم خود ابھی دو دن کے بعد ولوگ بنا رہے ہیں ولوگ بنانا سٹارٹ کیا ہے بیچ میں یہ ہے کہ پھر وہ فوتگی بھی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے بھی نہیں ولوگ شلوگ بن پایا اور آج بھی رات آ رہے تھا ہاتھ کے باپا تو میں نے کہا تھوڑا فریش ہو جاؤں یہ بیٹھی ہیں امی السلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بہن بھائی سب کیسے ہو امین کر جو ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش آباد ہوں گے اللہ پاکی رحمت ہو تھاکان اتر گئی اللہ ٹھیک ہے خیر خیرے سکھار آ گئے ہیں تھاکان اتر گئی امی تھاکان بس اتر ہی گئی ہے تھوڑی تھوڑی ہے بھائی ایستا ایستا اتر جائے گی میرے تو پونچ ہو جاتے ہیں اندھر لٹکا لٹکا کے لٹکا امی کو اردو بولنا ہے لٹکا لٹکا کے نہیں بولنا آ رہا تھا سرائی کی میں بولنا ہے امی نے بولتیا لٹکا 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 تو کوئی بات نہیں امی کو جیسے اردو آتی ہے بہتی ہے نا کوئی بات نہیں ہمیں پیارے بیٹھیں ہم پسند کرتے ہیں چلیں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ دوائی پلا رہے ہیں پہلے اس کو بھائی چینی بھی پہلے چینی کا ڈببہ اٹھا کے بیٹھیں ساتھ ہی چینی ہو پھر دوائی پھر کڑوا ہوتا ہے تھوڑے سا چکھ لے گئے چلو رکھ پانی چلو رکھو پانی پہلے پلا دو چلو رکھو پھر جو پوڑی رات کو سوتے وقت دیں گے یہ دوسرا وزن دے رہے ہیں انشاءاللہ سبح ٹھیک ٹھاک ہوگا یہ لال والی کیا تھا ایک خان سیکھئے میرا بیٹا دیکھ تو سہی لے لیٹ دو نا اٹھ جاؤ چھنو مجھے سب لوگ آنکھیں بند کریں ابدا اللہ نے دھائی پی نہیں میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں دیکھو ایک دو اللہ شای فیر اللہ چینی چینی کھا چلو پیتا لیے نا کیسی کڑوی ہے اوپر سے چینی کپکا مارا ہمارا گھر کیونکہ خالی پڑا تھا تو بچے آتے ہوں گے تو چھت پہ چڑے ہوں گے اور ٹوٹی کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر چڑے ہوں گے تو یہاں یہ جو ٹوٹی بلکل ٹوٹ چکی تھی ابھی یہ نہیں لگائی ہے جیسے ہی ہم لوگ گھر آیا تو ہمارے تین چال کام ہمارے خراب ہو گئے مطلب ایک تو ٹوٹی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی ٹینک کی بھر نہیں سکتے تھے ٹینک کی بھرتے تھے تو پانی سارا بہن جاتا تھا یہاں سے پانی بس بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے دو تین دن گزارے دو تین دن جتنے دن ہاتھ کے پاپا آئے نہیں ہے ان کو بولا کہ آپ ٹوٹی لے کے آئیں فیسے تو بڑے ماموں کہہ رہے تھے کہ میں لے آتا ہوں ہم نے کہا نہیں اس کے پاپا کو بولا ہے وہ لے آئیں گے تو آپ مت لے آئیں تو اسی طرح بس گزارا کیا اس کے بعد ایک ٹی وی نہیں چل رہا تھا اب جلاہت کا اس کا ماوس خراب ہو گیا تھا تو وہ ہمیں لگا خراب ہو گیا اس کے لئے میرا موبائل میرا موبائل کا مسئلہ ہو گیا کہ میرا موبائل چارج نہیں کر رہا تھا اتنا مجھے ٹینشن ہوئی کیونکہ ظاہر ہے مجھے بلوگ پر آنے ہوتے ہیں میرے پاس ایک ہی موبائل ہے تو اسی سے میں بلوگ بھی بناتی ہوں اسی سے میں کانٹیکٹ بھی کرتی ہوں اب کسی سے کرنا ہو تو آت کے باپا کا فون وغیرہ بھی اسی پہ جاتا ہے تو فون بند نہیں کرنا چاہتی میں مطلب میں نہیں چاہتی کہ فون بلکل ہی بند ہو جائے اور اسی چکر میں میں نے بلوگ بھی نہیں بنایا موبائل کا چارجر خراب ہو گیا تھا کیونکہ شادی میں گئے تھے سفر میں گئے ہیں پھر وہاں ہوتل میں جب ہم رکے تھے جو دوسرا ہوتل تھا تو اس کا جو سچ لگے ہوئے تھے بورڈ اس کا خواہ دی اس کی بری حالت تھی لٹکے کھڑے تھے اس کے بورڈ تو وہ چارجر وہاں ہم لوگ لگاتے رہے ہیں پتہ نہیں وہاں پہ مسئلہ ہوا یا پتہ نہیں کہاں پہ مسئلہ ہوا کہ وہ موبائل کی جو چارجر ہے وہ خراب ہو گیا تو اس وجہ سے پھر ایک دو دن میں نے بلوگ شلوگ کوئی چھوٹ نہیں کیا موبائل ہی جب اٹھا اس کی بیٹری لوگ ہوتے تھی تو اس ٹائم میں کیا بلوگ بناتی پھر مسئلہ دو تین دن گزارے اس کے پاپا کو میں نے کہا پلیز آپ آؤ یہ دو چار کام ہمیں کر کے دے جاؤ تو وہ پھر آتکا ہے تھے وہ ٹوٹی جو وہ بھی نہیں لے آئے تھے وہ لگا بھی گئے ہیں شاور ہمارے واشروف کا خراب ہو گیا وہ بھی لے آئے تھے وہ لگا گیا اس کے لابے جب انہوں نے ماوس دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی اس میں تو سیل نہیں ہے ختم ہو گیا سیل ڈالو اس میں تو سیل ڈالے تو وہ چل پڑا پھر موبائل کے چارجر انہوں نے پہلے تو خود دیکھا اگر ٹھیک ہو سکتا کسی طریقے سے تو خود تو نہیں ٹھیک ہوا پھر وہ خود میں نے کہا جا کے نا اس چارجر کی جو کیبل ہوتی ہے نا وہ چیک کریں وہاں پہ جا کے پھر نئی کیبل لے آئے بلوگ میں نے بنانا ہوتا ہے تو موبائل تو آف کر نہیں سکتا ہے تو پھر یہ گئے ہیں موبائل بھی لے کر گئے تھے اور چارجر بھی لے کر گئے تھے تو وہ شاپ پہ چیک کر گئے چارجر کو تو پھر وہاں سے لے آئے چارجر تو اب شکر ہے کہ ہمارا موبائل بھی ٹھیک سے چارج ہو گیا اب میں نے سوچھے چلو موبائل کی بیٹری دیکھیں میرا بلکل بیٹیل ہی نہیں کرتا تا بلوگ بنانے کا میں کیا بناتی تو بس ایسے ہی دو چار دن ایسے ہمارے گزرے پھر یہ کی فوت کی بھی ہو گئی تھی کچھ وہ بھی تھا وجہ تو مامو لوگ اب آگئے ہیں مطلب مامو لوگوں کی فیملی جزاں وہ آگئے ہیں تو بس یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ باقی آت کے پاپا رات کو آئے تھے مامو لوگوں نے کھانا ہاں پرسو تو ہم نے دال بنائی تھی نا پھر کل ہم نے کچھ بھی نہیں پکایا تھا ان کو بولا تھا کہ کباب لے آنا روٹی بنا لی تھی کباب وہ لے آئے تھے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا چاہاں ان کی میں نے کوئی بھی وڈیو نہیں بنائی کی کہ موبائل اس ٹائم نہیں ٹھیک چل رہا تھا بار بار آف ہو رہا تھا موبائل کنڈیشن ایسی تھی کہ نہیں بلوگ بن پا رہا تھا تو خیر پھر وہ گئے میں چارجر لے آئے موبائل میرا آن ہوا اس کے بعد عبداللہ حد کو انہوں نے سو گیا تو پھر وہ گئے تھے باقی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا لگا تمہارے ساتھ ٹرپ پہ جا کے منچہ گھا بھی بہت اچھی تھی اور بڑا مزا آیا پہلے ہم تھوڑا قریب گئے تھے اب اس طرح تھوڑا دور گئے تو اچھا لگا بہت انجوائے کیا انہوں نے دی تو بس یہ تھا آج کا بلوگ ایسے ہی بس دو چار دن کے کلپس جوڑ کے میں نے آپ کو دکھا دیئے بلوگ بنا لیا باقی اب انشاءاللہ واپس بیک روٹین پہ آتے ہیں اپنی کل سے پھر روٹین کے بلوگ سونگے انشاءاللہ عبداللہ حد کی بھی اب تبیت بلکل ٹھیک ہے تو بس آج کا بلوگ بھی یہی پہ اینڈ کرتے ہیں آج کا بلوگ میں کچھ بھی خاص نہیں تھا تو پھر بھی آپ لوگ نے دیکھا تینکیو سو مچ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے بلوگ کے ساتھ اپنا بہت کیار رکھے گا اللہ حافظ